ہمارا دشمنہ ہمارا دشمنہ ہمارا دشمنہ ہمارا دشمنہ ہماری دشمنہ ہمارا می Caesar سکتہ موجودןih بار برابون عربان ہمارادی آلوی اگر منا ہے اور پر رسی تو یہ جھنڈوں پہ یہ 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 جھنڈے اب کسی بچی کے ہمسائے سے پوچھو کہ تیری بچی بیانے والی ہے اس کو یہ پکڑی بی بی یہ اپنے انڈیا میں ایسا نہیں دیکھو موڈی جی کچھ بھی ہیں لیکن اس بندے نے اپنے ملک کو وہ آسمان پہ لے گیا وہ ایسا یہ چاند پہ لے گیا وہ ہم یہاں ہم یہاں چاند صرف دورپینوں سے دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہنچ بھی گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موڈی صاحب خلاف ہے تو اگر موڈی صاحب خلاف ہے تو انکل جی وہ پاکستان آتے دیکھیں وہ اپنے پولٹیکل دور مطلب نقصان میں ڈال کے بغیر اجازت کے بغیر پاسپورٹ کو گزر رہے سے وہ کرنا کہ میں گزر رہا تھا افغانستان گیا تھا تو نواشی نے مجھے دعوت دی میں اتر گیا اتر گیا اتر گیا میں ہولی کاپٹر میں بیٹھا وہاں آ گیا اور کھانا کھا کے گئے ایک طرف سے وہ اپنا شیاسی کیریئر دعو پہ لگا کے تھے ایک ایسی کھنٹری کے اندر دشمن ملک ہے نا وہ دعو پہ لگا کے پھر بھی ہے دیکھو نا کتنا مارا رسک لیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں کیسے دشمن ہیں یار پرائیم منسٹر ڈیر عرب آبادی کا پرائیم منسٹر ہیں جی یو این او میں جاتا تو سارے دنیا دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کوئی ملک ہے چار چار لاک کی آبادی ہے کوئی دو عرب کی آبادی کا وزیراعظم میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو انڈیا پاکستان کی پھیرے بادی میں کاروبار میں لوگوں نے جہداتیں بنا لی وہ دور آج تک ہمیں نہیں بولتا یار پانچ پانچ ہزار ڈالر ہم نے ایک پھیرے پہ کمائے ایک مہینہ رہے وہاں سے واپس آگئے ہندوستان کا ساتھ ٹریڈ کر کے پانچ پانچ ہزار ڈالر ہم خود کر رہے تھے ہم خود پھیرے بادی کرتے تھے خود مال لاتے تھے خود بیچتے تھے پانچ ہزار ڈالر ہم مہینے وہ پھیرے پہ کماتے تھے وہاں رہتے تھے ایک مہینہ ہٹلوں میں بہتری آئی 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 آشی فل ہے جی اور پھر گھومتے تھے پھرتے تھے درشداروں سے توفے دیتے تھے توائی دیتے تھے ہمارے جو رشتدار ہیں انڈیا میں وہ سمجھتے تھے یہ بڑے کو یہ تو شیخوں کی طرح جیسے شیخوں کی طرح عزت کرتا ہے نا بندہ کے وہ شیخ آگیا بڑی المالدار ہیں انہیں کہ پاکستانی آئے ہیں ہی وہ ہماری بڑی عزت کرتے تھے وہ وہاں سے لوگ آتے تھے ہم لوگ تو ہم ان کو ان کے بھی عزت کرتے تھے بیس سال پرانی بات ہے اب بیس سال پرانے آپ وہاں پہ دیکھیں آپ نے وزٹ کیا وہاں پہ کیسی ڈیویلپمنٹ تھی اور اب تو سنا میٹرو میٹرو میں میرے بات بنی ہے میٹرو وہاں بنی ہے مجھے رشتیدار بتا رہے ہے ہمارے نیچے سے میٹرو گزر گئی اور ہمیں پتہ نہیں کہ سلنگ بھی کوئی مارکیٹ نہیں توڑی کچھ نہیں توڑا انہوں نے چپ کر کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے اور بٹی کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی اب آپ بتائیں نا آپ نے تو ہندوستان میں ویزٹ کیا ترکی بھی ویزٹ کیا بہت سے مبالک ویزٹ کیا اب آپ یہ بتائیں اب کس مطلب کو کتنی دیر آپ نے پہلے ہندوستان ویزٹ کیا تھا کتنے سال ہو گئے ہیں دیکھیں وہ جب شیخ رشید تھا نا اچھا تو اس دور میں اس سے پانچ سال پہلے میں گیا تھا یعنی کہ آج اس سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے بیس سال پرانی بات ہے اب بیس سال پرانے آپ وہاں پہ دیکھیں آپ نے ویزٹ کیا وہاں پہ کیسی ڈیویلیمنٹ تھی اور اب کیسی ڈیویلیمنٹ تھی اب تو سنا میٹرو میٹرو جی میرے بات بنی ہے میٹرو وہاں بنی ہے مجھے رشتہ دار بتا رہے ہیں کہ ہمارے نیچے سے میٹرو گزر گئی اور ہمیں پتہ نہیں کہ سرنگ بھی بن گئی پتہ نہیں چلا میٹی کہ ہم گئی کہاں وہ کیسے گئی وہ کسی کا کسی کا گھر نہیں توڑا کسی کو مارکیٹ نہیں توڑی کچھ نہیں توڑا انہوں نے چپ کر کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے اور بٹی کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی کیا آپ نے انکل جی انڈین پولیٹکس کو بھی ایسے لڑتے دیکھا یا وہ عوام کو فسیلیٹی نہیں لڑتے تو ہیں وہ پوری دنیا میں ہر چیزیں ہوتی لڑتے میں سیٹو بھی پاکستان اور یہاں یہی ہے نا کہ جو وزیر بن گیا بس وہ مالدار ہے کیا وہ کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں کام 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 دیکھو جی پاکستان اور یہاں کی سیاست جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اچھا وہ بند معاشی ایم اینے بنے گا بند معاشی منسٹر بنے گا شریف آدمی نے میرے جیسے بن نہیں سکتا دو ہزار دو ہزار تیرہ میں میں نے ایم اینے کا الیکشن لڑا ہے اچھا ایک اینے ایک سو بیس نوازشریف کے مقابلے میں اچھا اس کی سزا مجھے کیا ہوئی بلالی آسین آیا درد کر کے میرا سارا کچھ خانہ غراب کر دیا پیر مکی میں دکان تھی وہ بھی ختم کرا دیا کاروبار ختم کرا دیا گھر بکوا دیا سب کچھ کرا دیا شریف آدمی تو لڑے نہیں سکتا الیکشن میری بات تو اسی ہے کہ انڈین سے میرا دوست وہاں پہ رہتا ہے اس نے کہا کہ آپ اور ہمارے درمیان ڈیموکریسی کا یہ فرق ہے کہ وہاں پہ سٹنگ سی اے میں کے خلاف ایک عام سا انسان عام مطلق مزدور تھا وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور وہ جیت گیا ہے یہ فرق ہے یہاں کا اور وہاں کا یہ جیت جہاں لیکن انکل جی ایک آپ نے ڈیفرنس ہمیں پچھلی ویڈیو میں جب ہی بتایا کہ وہاں پہ تین سو یونٹ فری ہے اور ہمارے یہاں پہ تین سو یونٹ فری ہے تین سو یونٹ فری ہے نلکے کا بیجلی بل فری ہے نلکے کا بل فری ہے گیس ہاف ریٹ پہ ہے اسٹنا بٹا کے سلنڈر ہوتا ہے وہ ان کا وہ ہاف ریٹ پہ دیتے ہیں ان کو جو پڑ پٹی بنی ہوئی ہے نا ان کے راشن کارڈ بنی ہوئے راشن کارڈ کے مطابق وہ ٹرک آئے گا ہر ہفتے وہ آپ کہاں جی دس بندے ہیں لو جی یہ لو جی یہ تینہ 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 سمان لاؤ جی پیسے دو یہ سمان لے جاؤ خرچیں ان کے ہیں ہی نہیں دیکھو راشن ان کو فری ملنا ہے یا پانچ دس روپے کلو اگر چینی یا چاول ملنا ہے تو یہ کو پیسے تھوڑی ہے یہ تو فری ہے اب راشن فری ہے ایک ربے میں سو پائیے ہوتی تھیں تین آہ تو تین ٹیڈی بھائی ہم لے کے جاتے تھے اس میں بڑے خوش ہو کے کھانا کھاتے تھے بڑی برکت تھی اب تو بھائی ہزار پر توڑا ہو جناشتے میں پتہ نہیں چلتا اور کمائی ہیں ہی نہیں غریب آدمی تو مر گئے ہیں کچھ بھی نہیں پاکستان میں تو بیڑا غرق ہو گیا غریب آدمی کا انکل جی اگر ہم سٹینڈ لینے چاہے آپ ہمارے ساتھ ہے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلنا تاکہ ٹریڈ ہو تاکہ آن آ جا سکتے ہیں لوگ مس کرتے ہیں اپنی فیملیز کو مس کر سکتے ہیں دیکھیں یہ گورنمنٹ لیول پہ نا ان کے تعلقات بہت خراب ہیں اگر ہم سیو ہمیں سیو سیو سائیٹی کو کہیں گے نا کہ یار وہاں جا کے ذرا باتچیت کرو تو ہمارے بھی باتچیت ہے وہاں ہائی لیول میں نے آپ کو بتایا تھا ڈی جی فورن آف ایر یہاں ڈاکٹر ٹی یہ راگوان صاحب وہاں سے وہاں سے انہوں نے میسیج بھیجا کہ یار لاہور والوں سے بگت سنگھ والوں سے کو ہم سے بات کریں تو ہم میں نے ان سے بات کی بڑے خوش ہوئے ہو وائی نوٹ کلنے کے میرا نمبر لکھیں آپ میں کہا سر آپ کا نمبر وارس اپ نمبر نہیں ہے آپ نے دفتر کا نمبر لکھیں آپ اپنا بھی مجھے دیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں یار لوگ لیکن یہ ہائی لیول کی پولیسی جو ہے نا کہ آپ ملے رہو اور دون لوگوں کو لڑوائی رہو انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ کہاں سے دشمن آ گیا اب ہی دیکھو نا بارٹر کھولو بارٹر کھولو میں دیکھتا ہوں ویزا فری کر دو سارا پاکستان ادھر ہوگا کون سا دشمن ہے ایمی بے ڈرامے بادی کیے بھی یار بے فضول انڈیا ہمارا دشمن ہے چودہ اگرس منا ہو فلانا منا ہو یورپ والے پاگر ہیں وہ تو وہ تو نہیں مناتے چودہ اگرس وہ تو جشن ازازی نہیں مناتے ہاں چائنہ والے تو نہیں مناتے ہاں یہ کروڑوں روپیز تم لگا دے تو جھنڈوں پہ یہ 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 جھنڈے اب کسی بچی کے ہمسائے سے پوچھو کہ تیری بچی بیانے والی ہے اس کو یہ پکڑی بی بی یہ اپنے اپنی راشن فری کر دے کوئی لوگ کو فسیلیٹیز بجلی میں کوئی کر دے فضولیات میں جو ہے نا ہماری قوم سب سے آگے ہے فضولیات میں لیکن کسی کا حق دینے کے لیے ان کو موت آجاتی ہے کہ نہیں کسی کا حق نہیں دینا ہم نے روزے رکھے جاؤ نمازے پڑھے جاؤ بس رمضان پورا سارا سال کریپشن کرو اور وہ کریپشن کر کے پیسے دو ان کو میری سیڑ رکھ لیں آخری ہفتے میں مکہ جانا ہوتے جا گئے لوگوں کو چکر دینے سے چکر ختم نہیں ہوں گے وہاں چکر لگانے سے چکر نہیں ختم ہوں گے جب تک لوگوں کو چکر جو ختم نہیں ہوں گے عمرے کا حج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرا آپ سے وہ سوال نہیں ہے اتنا مشکل سوال نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہمارے جہاں پر جیسے بلوچستان تربت سے کافلہ چلا تھا ڈاکٹر مارنگ مارنگ لے کے آئی دی پیدلی وہ میس پرسن والا وہ بیٹھے تھے اسلام آباد تک دو ماہ تک بیٹھے رہے لیکن ان کے کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا شاستدان کی طرف سے یا کوئی اٹھ کے یا میں نے نہیں دیکھا کہ پنجاب سے کوئی جا کے ان کا ان کا ساتھ دیا ہو یا ان سے کوئی وہ کیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ یہ ہماری بہنیں ہیں یہ چیز کرنی چاہیے تھی اور نفرت پاکستانی ہے ہمارے بھائی پاکستانی ہے پاکستانی اس طرح کا لاؤس جا ہے نائنٹین سیونٹی ون میں ہم اپنا ایک الگ جو بنگلہ دیش کی صورت میں جو ہے وہ نقصان نقصان کر دیا اس پر کیا کہیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ وہ بلوچ کیوں نراز ہیں آپ دیکھیں ریسنٹلی یہ گوادر پہ اٹیک ہوا ہے اور یہ چینیز پروفیسر پہ بھی اٹیک ہوا ہے تو آپ اس کا حل کس طرح دیکھتے ہیں یہ بتا دیجئے گا سر بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک مہینہ اپنی وائف کے ساتھ جماعت میں گیا تھا ایک مہینہ میں گوادر میں رہا سارا گوادر ایک پورا پچیس دن ہم رہے تین دن آنے میں تین دن جانے میں کراچی چھے دن وہاں کراچی میں رہے بکایا پچیس دن ہم وہاں گوادر میں رہے لیکن ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں آئے واپس جاؤ بھاگو جاؤں سے دوڑو جاؤں سے انہوں نے ہماری بڑی عزت کی کھانا یہ وہ ہر چیز کا خیال لکھا لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نراز ہیں کی سواجہ سے نراز ہیں ان کو حقوق دیکھو نا سب سے بڑی بکتی بکتی صاحب کو دیکھو مارا جب مشرف نے یہ کیا تھا بگتی صاحب کو مارا تھا اکبر بگتی کو جب ایک سردار تھا جب ان کو پورا ہورڈ تھا بلوچستان کے اندر جب ان کو قتل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے کہ وہ انٹی پاکستان کے قلاف کامل حالانکہ وہ گورنر بھی رہے بلوچستان کے گورنر رہے وزیراعالہ رہے وہ کیسے ہو سکتا کہ وہ انٹی پاکستان وہ غدار کیسے ہوتا ہے جب غدار بنا کے تو وہاں کے جو بلوچ میں بھی بلوچ ہوں جو بلوچ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سردار کو یا پولیٹیشن کو جب ختم کر دیتے ہیں تو پھر نفرت آ جاتی ہے سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو ازاد کر رائٹ دینا ہے ایک طرف آپ اپنی بلوچستان جو بڑا صوبہ ہے اس کو رائٹ نہیں دے رہے دیکھو نا بات یہ ہے کہ دیکھو بکتی صاحب کی بات آگئی اللہ ان کو جنرل صاحب فردوس میں جگہ آتا فرمائے ازادی کے ہیرو ہیں وہ پاکستان بننے میں ان کا بڑا رول ہے بکٹیوں کا بھوروں کا بلوچیوں کا بڑا ہاتھ ہے پاکستان بنانے میں اب جب آپ ان کو ان کا حق نہیں دیں گے میرے گھر میں ایک گیس نکلی ہے اب مجھے نہیں دی جاری اور یہاں سے جناب وہ بھاٹی پچھا دی میں سمنہ باد میں بیٹھا ہوں یہ سمنہ باد کا چوک گول چکر ایک نمبر ہے ہم وہاں بیٹھے ہیں اب یہاں میرے پاس گیس نکلی ہے تو پہلے سب سے پہلے میرا چولا جلنا چاہیے نہ کہ بھاٹی کا بھاٹی یہاں سے پانچ چھے کلومیٹر ہے بلکل سر یہی سوال ہے وہاں کے لوگوں کا یہی بلوچ یہی کہتا ہے کہ رسورسز جو ہیں پورا ملک استعمال کرتا ہے لیکن فیسلیٹیز وہاں پر کم ہیں انسٹرسٹرکچر وہاں پر کم ہیں سی پیک کا جو منصوبہ بنا تھا اس میں جب روڈ بنا رہے تھے ایک مزدور تک جو ہے چینیز اپنے ساتھ لے کے آئے تھے تو کیا ان لوگوں کو بینیفیٹ ملائے یا ان کی زندگیوں پر کیا تبدلی ہے تم ان سے ایک روڈ نکلتا ہے تربت تک وہ اتنا خستہ حال ہے یقین کریں کہ اگر مریض کو وہاں سے لے کے آئے نا تربت تک وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے اب ایسی حالات ایسی وہ چیزیں تھی بیٹھ کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر رہے یہ جو میس پرسن ہے نا یہ سب انقلابی ہیں جب کسی قوم کا حق مارا جاتا ہے نا تو پھر انقلاب آتا ہے اس کو کہتے ہیں کرانتی اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی بات کریں تو دھاکہ کے اندر ہی مسلم لیگ بنتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہی مطلب تحریک سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان کی اور لوگوں نے زیادہ محنت کی تھی ان کی سیٹے زیادہ تھی مجیب الرحمان جیت کیا تھا سمجھے نا لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر وہ غدار ہوتا تو آج کو ترقی کرتے ترقی وہ وہ ہم سے آگے نکل گئے ٹکا ان کا ہم سے آگے نکل گئے یار میں واپسی آ رہا تھا 89 میں تو بینگکوک میں 11 دن رہا تو وہاں ان کا جو بات تھا 75 پیسے کا تھا ہمارے 75 پیسے کا ایک بات تھا ان کی کرنسی ڈاؤن تھی اب بات 67 روپے کا چلا گیا ہے ایک بات 6-7 روپے کا ہے ہو سکتا ہے 8 روپے کا بھی ہو گیا سمجھے نا اتنی ڈاؤن ہماری کرنسی چلی گئی ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے افغانستان اوپر چلا گیا بھائی افغانستان نے 40 سال جنگ لڑی ہے 40 سال جنگ لڑی ہے افغانستان نے وہ اوپر چلا گیا اس کا جو روپیا ہے وہ اوپر چلا گیا ہمارا نیچے پہ نیچے جاتے ہی جارہا جاتے ہی جارہا کوئی سمالنے والے نہیں ہیں کوئی یہاں قانون ہی نہیں ہیں پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہیں لوگ خود کسی کر کر کے مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہی جو قانون نہیں تھا لا قانونیت کی وجہ سے یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہوا ہے مطلب کہ اب دہشت گردی اتنی پھیل چکی ہے کہ اب خوف لگتا ہے کہ ہر جگہ بے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہیں جاتے آپ نے کہا ہے کہ آپ گئے ہیں گوادر کے اندر کسی نہیں نے آپ کو روکا حالانکہ یہ پنجاب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچ جو ہیں نہیں آنے دیتے ہم تو رہ کے آئے ہیں ہم تو پچیس دن رہ کے آئے ہیں خوب کھانے کھلا ہیں ہمیں پی سی ہوتل میں ہمیں پارٹی کی ہیں گوادر بلکل ہم تو سمجھتے ہیں بلوچ جو ہے مہمان نواز ہوتے ہیں آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ہے محول یا یہ کون ایسی ایویرنس پھلاتا ہے بلوچ جو ہیں انٹی ریاست ہیں اور یہ فنڈڈ ہیں اور جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھارت فنڈ کر رہا ہے فنڈ کر رہا ہے اور بھارت جوین کو اکسا رہا ہے دیکھیں تنگ آمد پھر جنگ آمد جب آپ کسی کا حق نہیں دیں گے اس کو مزور کی مزوری نہیں دیں گے اس کے گھر میں سے سمان نکلا ہے سونا نکلا ہے اگر پہاڑوں میں سے بلوچستان کے اندر ہر چیز ہے سونا بھی ہے چاندھی بھی ہے سونا ہر چیز ہے تو بلوچستان کو کیوں نہیں حصہ دیا جاتا ہے کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جو نعرہ ہمیں یہ لگانا جاتا ہے کہ ہماری شارق جو بلوچستان ہے ہم نے کشمیر کو بنا لیا کشمیر کو بنا لیا کشمیر جاؤں نہ میں وہاں میں گئے ہوں کشمیر میرپور آزاد کشمیر وہاں میرے دوست ہیں وہ کہنے کہ یار وہ پھٹا لگاتا تھا اس کو بھگا دیا میں میں کیوں بھگا دیا کہنے کہ تیرے کو ڈومیسیل نہیں گا تو پاکستانی ناسیت ہو اس کو بھگا دیا کہنے کہ چلا یہاں پاکستان یہاں کام نہیں کر سکتا وہاں آپ شادی نہیں کرا سکتے جو لڑکی شادی کرائے گی اس کی نیشنلٹی ختم آزاد کشمیر سے وہاں آپ مکان نہیں بنا سکتے وہاں ڈومیسیل نہیں بنوا سکتے وہاں کاروبار نہیں کر سکتے سمجھے نا اور یہاں پاکستان آکے پاکستان آکے جنب یہاں مکان خریدو کاروبار کرو نوکرییں کرو ایم این اے کا الیکشن لڑو ایم پی کا الیکشن لڑو جو مردی کرو خواب پیو موجبن یہ پوچھنے والے کوئی نہیں ہے پاکستان تو لوٹ کا محال ہے جو آیا آپ لوٹ کو لے جو جو حق دار ہیں جو اصل پاکستانی ہیں جنہوں نے قربانی کی بلوچیوں نے ہیں جی ان کو دیا نہیں جا رہا آزاد کشمیر سے جو آتا ہے ساڑا پی آیا 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 اور وہ جو لاہور کے اندر جو دس نمبری ہیں نا قبضہ گروپ سارے کشمیری ہیں فلانا بٹ فلانا بٹ فلانا بٹ فلانا بٹ فلانا بٹ سب دس نمبری سارے کشمیری ہیں سارے ٹوٹل کوئی ایک کا دکہ ہوگا کوئی پنجابی ہوگا ورنہ سب کشمیری ہیں سب قبضہ گروپ آپ نے کبھی سنا ہے پنجاب کے اندر کوئی بلوچ آیا ہو یہاں پر کسی قسم کا کوئی انتشار کیا ہو یا کسی شخص کے ساتھ لڑا ہو یا اس طرح کی جس طرح بتا رہے ہیں گھنڈا گردی کی ہو یا کسی کا مال ہڑپ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی قوم کے ساتھ اس طرح کا فرق کرنا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ٹپٹ ہے حالانکہ ڈاکٹر مارنگ یہاں پہ آئی تھی لیکن اس کے باہت جو تو وہ مایوس ہو کے غلام ہیں اوپر سے آٹھ راتے ہیں یہ کرنا ہے ہاں کسر یہ کرنا ہے ہاں کسر تب ہی تو ان کی بزارتیں قائم رہتی ہیں ابھی ریسینٹلی یہ ججز کا جو معاملہ چال رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اجنسیاں تھریٹس کرتی ہیں ہمارے کمروں کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگا دیا جاتے ہیں پورے میڈیا مینٹری میڈیا پہ چال رہے ہیں یہ فٹیج ساری ہر چیز سامنے کر کے رکھتی ہے اس کے باوجود وہ جوڈیشل سے اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو سیکیور کیا جائے کیونکہ ہمیں تھریٹس کیا جاتا ہے ہم فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں اپنی مرضی کے فیصلے ہم پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا یہ محول چال رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی حکومت بھی آگئی ہے پہلے چلو نگران حکومت تھی ٹھیک ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھی جو اسٹیبلیشمنٹ ہے یا ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات کو کون ٹھیک کرے گا کس طرح ٹھیک ہوں گے دیکھو پاکستان کی جو سیاست اور جتنی بھی کچھ ہے نا جتنا بھی نظام ہے یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے وزیراعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے انڈیا میں چیف آف آرمی سٹاف اندرہ گاندی کے پاس آیا کہ میڈم آپ ہار گئی ہیں آپ کو ہرایا گیا ہے لہذا میں مارشلہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو وزیراعظم لے آؤں گا اس نے جا کے وزیراعظم کو بتا دیا وہ کیا نام تھا وہ یہاں بھی آیا تھا واجپائی صاحب واجپائی صاحب کو بتایا انہیں کہ جناب یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اس کو پکڑ کے اس کا کوٹ مارشل کر دیا کہ تو مارشلہ کی بات کر رہا ہے حالانکہ وہ ہاری بھی تھی وہ بندتا کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لا سارے ہوں سب کی گردنیں اتار دو اور بس میں وزیراعظم بن جاؤں گی حالانکہ وہ اتنی ٹاپ کی وزیراعظم تھی چار تین چار مرتبہ وزیراعظم رہی ہے کہیں نہ کہیں ان حالات میں لیڈرشپ کا فقدان ہے جس طرح اگر انڈیا کے اندر بھارت کے اندر مودی صاحب ہیں واجپائی تھے اور سارے جب سے مثلا کہ وہ ملک آزاد ہوا ہے بریٹس سے تو وہاں پہ اس کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہمارے اندر تو چار مرشلہ لگ گئے ایک آتا ہے دوسرا ڈکٹیٹرشپ اس پہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کو ہٹا دو اس کو بٹھا دو یہ سار اگر ہم دیکھتے ہیں پھر ایک پرائیم منیسٹر آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی دوسرا آتا ہے کہ روکویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارے ساتھ آئیں ٹریڈ کریں پھر ہمارا ملک جو ہے مشکل میں پسا ہوا پھر وہاں سے بھی ریپلائی یہ ہی آ جاتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی ڈاٹر ڈے چھنکر کا بھی بیان آیا تھا سنگاپور میں وہ انٹریو دے رہے تھا دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نفرتوں کو زیادہ پھلایا جا رہا ہے محبتوں کو کم کیا جا رہا ہے جنرل زیاہ صاحب آئے اللہ جنرل صاحب کرے بڑے اچھے بہترین مائنڈ کے بندے تھے شوشل مائنڈ کے بندے تھے وہ انڈیا گئے دلی امبیسی پاکستانی امبیسی انہوں نے کہا پانچ سو ویزا روزانہ تم نے ایشو کرنا ہے آپ یقین کریں لاہور ریلوے اسٹیشن پر اتنا کاروبار تھا اتنا کاروبار لوگوں نے جہداتیں بنا لی انڈیا پاکستان کی پھیرے بادی میں کاروبار میں لوگوں نے جہداتیں بنا لی وہ دور آج تک ہمیں نہیں بھولتا پانچ پہنچ ہزار ڈالر ہم نے ایک پھیرے پہ کمائیں ایک مہینہ رہے وہاں سے واپس آگئے ہم خود پھیرے بادی کرتے تھے خود مال لاتے تھے خود بیچتے تھے پانچ ہزار ڈالر ہم مہینے وہ پھیرے پہ کماتے تھے وہاں رہتے تھے ایک مہینہ ہوتلوں میں بہترین آئے 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 شی فل ہے جی اور پھر گھومتے تھے پھرتے تھے درشتیاروں سے توفے دیتے تھے توہائی دیتے تھے ہمارے جو رشتدار ہیں انڈیا میں وہ سمجھتے تھے یہ بڑے یار یہ تو شیخوں کی طرح جیسے شیخوں کی طرح عزت کرتے ہیں بندہ کے شیخ آگیا بڑی عرمال دار ہے انہیں کہ پاکستانی آئے ہیں وہ ہماری بڑی عزت کرتے تھے وہ پاکستانی آئے ہیں وہاں سے لوگ آئے تھے ہم لوگ وہ بچارے ہیں وہ یہاں آتے تھے تو ہم ان کی بھی عزت کرتے تھے ہاں یہ دو دو تین تین مہینہ رکھتے تھے ویزا بڑھواتے رہتے تھے بڑھتے چلتے رہے چلتی رہے لیکن اس دور میں اتنا کچھ نہیں تھا اتنی نفرتیں نہیں تھیں انڈیا پاکستان کی اور یہ انڈیا پاکستان کی نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا بلکل کریں گے تو مسئلہ حال ہوگا ورنہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا آپ آپ دیکھیں انکل جی اگر ہم ہندووں کی یہاں پہ بات کریں یا سکھوں کی بات کریں تو کیا ہم نے ان کو رائٹس دیئے کیا ہم نے ان کو کیا آپ دیکھیں کوئی آپ بتاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کے پراپر طور پر مذہبی جو پلیسز ہیں ہم نے ان کو ڈیبولش کی دی کہ آپ نہیں لگتا ہے جیسے آپ ہندوستان جاتے تھے آپ نے خود بتایا کہ وہاں پہ ہندو مسلم اکٹھے رہے ہیں تو پھر انکل جی یہاں پہ کیا ایش ہو ہے یار نفرت سے پھلائی جا رہی ہیں پھلائی جا رہی ہیں شیعہ کافر کہہ رہا ہے وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے وہ شیعہ سننے کو کافر کہہ رہا ہے وہ اوپر سے پیسے آ رہے ہیں اس کو بھی دے رہے ہیں اس کے لٹو لٹو ہمیں پیسے چاہئے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے کو بھائی مار رہا ہے پیسے دے رہا ہم پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں دانہ ڈال کے خود لڑوا رہے ہیں ہم یہ نا لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ایسا نہیں دیکھو موڈی جی کچھ بھی ہیں لیکن اس بندے نے اپنے ملک کو وہ آسمان پہ لے گیا وہ ایسے یہ چاند پہ لے گیا وہ ہم یہاں ہم یہاں چاند صرف دورپینوں سے دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہنچ بھی گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موڈی صاحب خلاف ہے تو اگر موڈی صاحب خلاف ہے تو انکل جی وہ پاکستان آتے دیکھیں وہ اپنے پولٹیکل دور مطلب نقصان پہ ڈال کے بغیر اجازت کے بغیر پاسپورٹ کو گزر رہے سے وہ کرنا کہ میں گزر رہا تھا افغانستان گیا تھا تو نواشی نے مجھے دعوت دی میں اتر گیا اتر گیا اتر گیا میں ہولی کاپٹر میں بیٹھا وہاں آ گیا اور کھانا کھا کے گئے ایک طرف سے وہ اپنا سیاسی کیریئر دعو پہ لگا کے تھے ایک ایسی کھنٹری کے اندر دشمن ملک ہے نا تو وہ دعو پہ لگا کے پھر بھی ہے دیکھو نا کتنا مارا رسک لیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں کیسے دشمن ہیں یار پرائیم منسٹر ڈیر عرب آبادی کا پرائیم منسٹر ہیں جی یو اینو میں جاتا تو سارے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کوئی ملک ہے چار چار لاک کی عبادی ہے کوئی دو ایڈ عرب کی عبادی کا وزیراعظم میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو یار اپنے ملک کو یوں لے گیا کرنسی انہوں یوں کر کے ختم کرنسی چینج کر ساری سب کچھ چینج کر دو سارا نظام میرے دوست ہیں وہ جب بھی من سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے کیش رکھا ہی نہیں وہ سارا ڈیجیٹل نظام ہے جہاں چلے جائیں وہ ڈیجیٹل کرنسی ہمیں یہ ہمیں اس بات سے فرصت نہیں مل لئی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ہمیں یہی پٹی بڑھا جائے ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھائے سارا سو رہا ہے آپ بھی آپ بھی سون رہے ہیں شاہ جی بہت ایکسپیرینس بند ہیں پوری دنیا پھرے ہیں ہم سے زیادہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے تجربہ بھی ہے ہمیں یہ بہتر طریقے سے بتا بھی سکتے ہیں ایک میری اپینین ہے اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا سے پاکستان جاتا ہے یو ای میں جاتا ہے سعودی عرب میں جاتا ہے امریکہ ہو گیا چینہ ہو گیا کتنے کنٹریز ہیں تقریباً سارے کنٹریز میں جا کے لون کی خاطر آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے یہ کردے کی ساتھ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بھیگ مانگتے ہیں اگر یہ ساروں کو ختم کر کے ایک انڈیا کے ساتھ یہ ٹریٹ شروع کر دیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر دیں بہترین بات کی ہے آپ نے دیکھیں اگر ہم انڈیا کے ساتھ صلح کر لیں میں نے آپ کو بتایا یہ ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے ڈیلی ٹرین جاتی تھی ڈیلی ڈیلی ٹرین جاتی تھی اور اس میں چھت تک سمان بھرا ہوتا تھا چھت تک بیٹھنے کی سیٹوں پہ بھی سمان بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اتنی کامیاب ٹرین تھی وہ روزانہ جو ٹرین جاتی تھی اللہ جنرل سیب کرے ضرفکار علی بھٹو صاحب کا بے نظیر بھٹو کا اللہ ان کو جنرل فردوس میں دونوں باپ بیٹھیوں کو جگہ عطا فرمائے انہوں نے اردو بولنے والوں کو لیے اتنا بڑا کام کر کے گئے کہ انہوں نے اکتر کی جنگ کے بعد ضرفکار علی بھٹو صاحب نے اور میسز اندرہ گاندی دونوں شہید ہو گئے بلکہ بے نظیر بھٹو بھی شہید ہو گئی وہ تینوں تھے وہاں شملہ معایدے میں انہوں نے صفارتی تعلقات قائم کیے کیا انکل جی یہ ہمارے ہیرو نہیں تھے ہیرو ہیں بلکل ہیرو ہیں میں تو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں اندرہ گاندی کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ صفارتی تعلقات بحال کیے اور روزانہ ٹرین چلائی امرسر تک لاہور سے امرسر آپ مجھے ایک اور چیز بتائیں ایک اور چیز آپ مجھے بتائیں اگر گاندی صاحب کی بات کی جائے نہرو صاحب کی بات کی جائے تو یہ گاندی صاحب نے بھی پروٹیس کیا تھا جب پاکستان کے رائٹ سے مرے تھے تو یہ چیزیں ان ہیرو یہ جو ہیرو تھے ان کا کیوں نہیں بتایا گیا یہ آخر ویلن پھر کیسے بن گئے اور یار بس وہ کہتے ہیں نا کہ میں کیا مثال دوں آن لائن پر بیٹھا ہوں میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جسے لوگوں کو دل دکھے تو یہ یہ ہیرو ہیں ہمارے یار دروفکار بھٹو ہمارا ہیرو بے نظیر بھٹو ہماری ہیرو ہیں جی ان ہیرو نے کام کیا ہے پاکستان کے لیے کام کیا یار کام کر کے دکھایا انہوں نے بھٹو صاحب نے سارے اسلامی کانفرنس کی ہمارے گھر کے آگے سے گاڑی یہ گزرتی تھی جارہا پہلوان یہ سارے میرے نگوٹی ہیں ہیں جی تو ہمارے ہم گھر کے باہر نگلتے تھے چوک میں لوگ شاہ فیصل گئے وہ کرنک اضافی گیا وہ عیدی امین گیا وہ جناہویں سارے گزرتے تھے بھٹو صاحب انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا انہوں نے کہا جی یہ ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن انہوں نے فری مکان دی ہے ہمارے رشتہ دار وہاں ہیں یہ اس وقت دو ہزار ووٹ میرا وہاں ہے نمجھے نا میں نے بلاول بھٹو کو پیپل پارٹی کو کہا تھا کہ میں آگا یہ دو ہزار ووٹ ہے میں آپ کو دربا دوں گا لیکن انہوں نے لیفٹنگ کر آئی میں نے اتا تارہ سے میٹنگ کی انہیں کہا ٹھیک ہے جناب آپ کروائیں میرا نمبر لکھیں اس نے نمبر دیا اللہ بھلا کرے انتہائی شریف آدمی اتا تار ہے یہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کو مبارک کہ وہ ان کو کہ وہ اہمینے کا الیکشن جیتا اور پھر وزیر اطلاع لگے ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ سارے ووٹ میں نے دو ہزار وہاں ڈالوا دی میں کہ مت ڈالنا ہی نے ان کو ڈال دو وہ اللہ کا شکر ہے وہ جیت گیا انتہائی وہاں راشن بٹ رہا ہے ہم میری بہن ہمارے پاس آئے ہیں راشن گھر گھر دیکھے جا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے